بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایون ٹی وی کے علاقائی بولیٹن کے ساتھ میں ہوں عدیل مقتال اور میں ہوں پلوشا اقبال علاقائی بولیٹن کا بقائد آگاز کریں آپ کو بتائیں کہ جسکم کی جانب سے گیر قانونی طور پر رہنے والے غیر ملکی باشندے اور افغانی کو نکالنے کے حق میں پریس کلب گومنبر کے سامنے اعتجابی مظہر کرتے ہوئے فقیر امداد منگی سمیت دیگر نکاح ہے کہ نگران حکومت کی جانب سے گیر قانونی طور پر رہنے والے غیر ملکی باشندے اور افغانی کو نکالنے کے اعلام کے باوجود بھی افغانی اور غیر ملکی باشندے پاکستان میں موجود ہے اور ان کو سیاسی پشت پناہی حاصل ہے اور ان کو شنہتی کار بھی بنا کر پاکستانی شہریہ دلوانے میں مدد کر رہے ہیں ہم نگان حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں غیر قانونی طور پر رہنے والے غیر ملکی اور افغانیوں کے خلاف کاروائی کر کے ان کو اپنے ملک بیجیں تاکہ ہمارے ملک میں امن و آمان قائم ہو سکے راولپنڈی کے تھانہ نصیر آباد میں نو سربازوں نے پولیس سے ملی بھگت کر کے شہری پر مقدمات کی بھرمار کر دی لیندین کے معاملے کو غلط رنگ دینے کے لیے شہری پر چوری کا مقدمہ درج کروا دیا اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے بیورو چیف راولپنڈی بشیر ملک جی بشیر بتائیے کیا واقعہ ہے جی بلکل اس وقت ہم موجود ہیں راولپنڈی کا تھانہ ہے نصیر آباد جہاں پہ پولیس نے ملی بھگت کر کے یہاں پہ دو سربازوں کے ساتھ مل کر انہوں نے جھوٹی ایف آئی آر کارڈ دی اور اصل میں یہ معاملہ لیندین کا تھا اور لیندین کو انہوں نے رنگ دے دیا یہاں پہ ایف آئی آر جھوٹی کارڈ کے چوری کا مقدمہ اس حوالے سے وقت ہمارے موجود ہے مزید ان سے بات کرتے ہیں آخر کیا واقعہ ہے جناب یہ بلال شاکر ہمارے کلائنٹ ہے اور یہ ایک ٹاپ کے بزنس آئیکن بھی رہ رہ چکے ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے پروجیکس میں کام کیا ہے اس سے پہلے ان کا ایسا کوئی ہماری طرف کوئی ان کا کیس کوئی بھی لٹیگیشن میں وہ کبھی انوالو نہیں ہوئے سپیشلی یہ جو ہے ہم تو شرم آتی ہے جو راوش شریار صاحب اپنے آپ کو وکیل کہتے ہیں اس سارے معاملے کے پیچھے وہ ملوث ہے اور وہ ان کو جھوٹے مقدمات میں جھوٹی اپ آئی آر بنا کے پانسو اچھے چاہ سو ستائیس جھوٹے مقدمات میں ان کے پر درج کرا کے ان کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے لوگوں کو ان کی لیگل ڈیٹینشن کرائی جا رہی ہے بلکل قانون جو ہے ادھر اس کی کوئی بالا دستی نہیں ہے اچھے سار مجھے کوئی بتائیں یہ جو لینڈین کلنوں نے نکالا ہے یہ کمنا لینڈین تھا اس حوالے سے ہمیں ذہر بتائیں تاکہ پکٹ لوگوں کو جلتے ہیں اصل حقیقت کیا ہے اصل در حقیقت یہ ایک ڈاؤن ٹاؤن مال بنا رہے تھے بلال شاکر صاحب اس میں یہ سارے پارٹنرز تھے ان کا مال انہوں راوش شریار صاحب نے ان ساروں کو آپس میں لڑا دیا اور یہ سارا مال لڑاوش شریار صاحب سی پیو راولپنڈی اور یہ تھانہ نصیر آباد کا جو ایسے چو ہے یہ راجہ شاہد یہ اتیانہ چاہتے ہیں اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کیسے گھر کی خواتین کو اس میں ملایا جا رہا ہے کیسے بچوں کا بڑوں کا نام اور انیوزل ایف آئی آرز جس کی کوئی تک نہیں بنتی ہے آپ کہنا چاہتے ہیں یہاں پہ پولیس جو ہے ان لوگوں کی پسٹ ملایا بری طرح انوالو ہے پولیس بہت بری طرح انوالو ہے پولیس آپ سب سے پہلے یہ جو ہیں ادھر کے تھانہ نصیر آباد کے جو ایسے چو ہیں ان کے اوپر رواعت میں بھی تین سو دو کا ایک مقدمہ ہے انہوں نے جھوٹا ہاں جی بلکل شاید زفر نانا میں دیکھتا ہے ندیم زفر ندیم زفر ان کے اوپر رواعت میں بھی انہوں نے تین سو دو کا ایک جو ہے بڑی مظلوم فیملی تھی اس کے پر تین سو دو کا جھوٹا مقدمہ کیا وہاں سے یہ معتل رہے انہوں نے بھی ریسرڈ انچارج اپنا چار سنبھالا ہے اور یہ ابھی سٹل وہی حرکتیں کر رہے ہیں یہ ایک دیوانی معاملہ تھا جس کو فوجداری کی طرف وسیٹا جا رہا ہے تو میری گزارش ہے کہ پولیس جو ہے میریٹ پہ فیصلے کرے کوڑ جو ہے اس معاملے کو میریٹ پہ دیکھے اور خواتین کا نام اس طرح گھر کے بچوں کا نام نہ لائے جائے شکریہ جی میں میڈیا کا انتہائی شکر کے ظاہر ہوں اس وقت ہم نصیر آباد تھانے میں موجود ہیں اور ہمیں آنا پڑا اس وقت سے کہ ایک وکیل صاحب راوی شریعہ ہیں جن کے ذریعے انہوں نے کہا کہ آج بیٹھ کے اس چیز کو ہم سالٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اب جب وجہ دریافت کی کہ آپ نے ایک بندے کو چار دن سے اپنی ہی پیسے کے بل بوتے کے اوپر اس کو اندر کروایا ہوا ہے اور جو سیکشن اس پہ آپ نے لگائے ہیں وہ تو میڈ آؤٹ ہوتے ہی نہیں ہیں نہ یہ کوئی چور ہے نہ ایک اچھا بزنس مین تھا یہ ایک بزنس مین کی آپس میں تین بزنس مین ہیں جن کا یہ ایشو بنا اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں جب پوچھنے کے بعد معاملات کو مزید جب اس اچو صاحب سے کوئی بات چیت کی گی کہ یہ جو آپ یہاں پہ کوئی اعتصاب کوٹ نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ اس سے ابھی پیسے نکلوانا چاہ رہے ہیں یا سب کچھ جو ڈیمانڈ ہیں آپ رکھتے جا رہے ہیں تو آپ اپنے کریکٹر کو دیکھیں آر ایڈی ایسی چو صاحب جو ہیں اس وقت خود بھی تین سو دو میں جھوٹی ایف آئی آر میں ایک بار یہ سسپینڈ بھی ہو چکے ہوئے ہیں اور انہوں نے وہی طریقہ کار وہی مائٹ ایز رائٹ والا قانون ابھی تک تھانوں کے اندر چلائے رکھا ہوا ہے اور بلال شاکر کے انشاءاللہ کوٹ میں میرٹ پر فیصلے ہوں گے جی بالکل جیسا کہ آپ نے سنا ان کا کہنا ہے یہاں پہ من گلٹ جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے حالکہ یہ ہمارے جو ملزم جو انہوں نے ظاہر کیا گیا وہ ایک بزنس مین ہے ایک بزنس مین کس طرح چوری جیسے مقدمے میں انوال ہو سکتا ہے انہوں نے رکیہ پیر وزیراعظم پاکستان سے آئی دی پنجاب سے پھر فوری طور پر اس میں انصاف دیا جائے یہاں پہ جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی بتایا گیا ہے جو یہاں پہ انوال لوگ ہیں ان کو فکر پر ایف آئی آر کاٹی گیا کیمرا بیر امیر ملک کے ساتھ بشریر ملک ایون ٹی وی راول پنڈی عالمی ملزم نامے سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ چین میں جاری چھٹی چائنہ انٹرنیشنل ایمپورٹ ایکسپو میں شریک پاکستانی تاجم کی ایون ٹی وی سے خصوصی بات چیت ہوئی کارباری افران نے کہا ہے کہ ایکسپو کی بدولت انہیں چین کی وسیع مارکیٹ کے بارے میں جاننے اور چینی سارپین کی ضروریات کو سمجھنے میں مدد ملی ہے جس سے آئندہ چینی منڈی میں پاکستانی مصنوعات کی مام بڑھ سکتی ہے مزید تفصیلات بیچنگ سے شاید افراز خان کی اس ریپورٹ میں چھٹی چائنہ انٹرنیشنل ایمپورٹ ایکسپو اسپک چین کے شہر شنگھائی میں جاری ہے ایکسپو میں پاکستان سمیت 154 ممالک خطوں اور عالمی تنظیموں کے کارباری افراد شریک ہیں ایمپورٹ ایکسپو میں بیلٹ اینڈ روڈ شراکتدار ممالک کے 1500 سے زائد کارباری ادارے اپنی میاری مصنوعات کے نمائش کر رہے ہیں اس موقع پر پاکستانی تاجروں نے ایون ٹی وی سے بات سید کرتے ہوئے یہ امید ظہر کی کہ اس ایکسپو کی مدد سے انہیں چین کی وسیع مارکٹ میں نئے کارباری مواقع تلاش کرنے اور اپنی مصنوعات کے ترقی کو فراغ دینے میں مدد ملے گی چائنہ انٹرنیشنل انپورٹ ایکسپو میں بہت اچھا ہمارا ترجبہ رہا ہم ٹی ڈیپ کے ترہو آئے ہیں اور ترہو آؤٹ در پروسیس ہم کو بہت فیسیلیٹیٹ کیا ہے اس ایکسپو کی بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ یہ چائنہ کا گالبند سب سے بڑا ایکسپو ہے اور یہاں پر ہر طرح کی جو کمپنیز ہیں چائنہ کے مختلف شہروں میں ایس سے ویس سے ساوتھ نورت سب کمپنیز نے شرکت کی ہے اور کافی لوگوں سے اور کافی نئے لوگوں سے ملاقات بھی اور پرانے کسٹمر سے بھی ملاقات بھی ہر لیاغ سے ہمارا یہ ایکسپو ہماری شرکت اس ایکسپو میں بہت اچھی رہی پاکستان کی پروڈکٹس کی یہاں پہ بہت زیادہ مہانگیں جیسے چائنہ کی پروڈکٹس پاکستان میں بہت زیادہ مہانگیں اسی طرح پاکستان کی پروڈکٹس کی یہاں پہ بہت زیادہ کپز ہے مہانگیں تو ان کو آنا چاہیے اور ایک دوسرے سے بزنس کرنا چاہیے بہت فرینڈلی اٹموسفیر ہے اور بہت ویلکم کرتے ہیں ہر بندے کو یہ اور محبت سے ملتے ہیں خوش ہوتے ہیں مل کے پاکستان والی بھی چینہ کو مل کے خوش ہوتے ہیں تو ایکسپٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو تو بزنس آبورچونٹیس بہت زیادہ ہیں پاکستانی تاجروں کو یہاں کی نئی مارکٹ ایکسپلور کرنے کو مل رہی ہے چینہ دنیا کی سب سے بڑی مارکٹ ہے سب سے زیادہ لوگ دنیا میں اسی ملک میں رہتے ہیں بہت زیادہ خفت ہے بہت زیادہ ضرورت ہے ان کو ہماری پروڈرز کی پاکستانی ایکسپورٹرز کو یہاں پہ آنا چاہیے اور بزنس کرنا چاہیے یہ الگ کی ایک دنیا ہے اور اس دنیا میں بزنس کرنا چاہیے چائنہ انڈرنیشنل ایمپورٹ ایکسپو سمیت چین میں مختلف میلوں کے انعقاد سے جہاں عالمی سطح پر معاشی سرگرمیوں کے بحالی کو فروغ مل رہا ہے وہاں پر کاروبارے اداروں اور کاروبارے کمیونٹی کے اعتماد بھی بتدریج وبا کے بعد بحال ہو رہا ہے شاہد افراس خان بیجنگ بہانہ میں رانہ نصیر احمد ہیٹ کونسٹیبل جو کہ ساٹھ سال کی عمر میں محکمہ پولیس سے ریٹائر ہو گئے آج ان کی الویدائی تقریب تھانہ لنگرانہ میں منقب کی گئی جس میں ایس ایچو تھانہ لنگرانہ اصد اباس آوان اور ایس آئی حق نواز خرل سمیت دیگر ملازمین نے شرکت کی رانہ نصیر کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں اس کی مدت ملازمت مکمل ہونے کی خوشی میں توفے تحائف پیش کیے گئے مٹھائی بھی تقسیم کی گئی سرکاری احزاز کے ساتھ سرکاری گاڑی میں بٹھا کر ایس ایچو لنگرانہ اور تھانہ کے عملہ نے سرکاری گاڑی میں بٹھا کر ان کو الویدہ کیا ان کے گھر تک سرکاری گاڑی میں بٹھا کر پورے احزاز کے ساتھ چھوڑ کر ان کو الویدہ کیا گیا تھانہ لنگرانہ کے ایس ایچو اور دیگر عملہ نے اس کی محکمہ پولیس میں خدمات کو سرہا دادو کے شہرگ نے نادرہ آفیس کے انچارج کے خلاف اید اجازی مزارکر کے سخت نارے بازی کی اور گاہ کے نادرہ انچارج رشوت لے کر غیر کانومی افغانی بناگیوں کو شنختی کارڈ بنا کے دے رہا ہے انچارج رشوت کا بازار گرم کر کے بیٹھا ہے عام ڈائریکٹر نادرہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ دادوں کے نادرہ آفیس کے انچارج کے خلاف کانومی کاروائی عمل میں لائی جائے اور سنکھی عوام کے ساتھ ناانصافی بانک کی جائے مزید جانتے ہیں اسکر خانمالہ لودرہ پائلٹ پروجیکٹ آواز دو کے زیر احتمام زلائی آفیس میں میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں مرد و خواتین خواجہ سرا سرکاری نمائندوں اور سیول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے شرکہ نے شرکت کی میٹنگ میں منفی تشدد کم عمری کی شادی اور سماجی ہم آنگی کے حوالے سے گفتگو کی گئی سرکاری طور پر تشکیر دی گئی کمیٹیوں کو فعال کیا گیا اس کے علاوہ مسیحی افراد کے قبرستان کے راستے کے لیے کمیشنر کو درخواست دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا کم عمری شادی کے حوالے سے آگاہی ووک سیمینار کیے جائیں گے جس میں چائل پروٹیکشن ویل فیر بیورو بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اس اقام میں پاکستان طریقے مرکزی صدر احمد قلیم اور سینئر نائب صدر احمد جاوے نے کہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت سیاست انتہائی مزایکہ خیز صورت اختیار کی ہوئی ہے جن لوگوں کو نائل قرار دیا گیا ہے اور سزا دی گئی ہے وہ لوگ ملک اور قوم کے مستقبل کے فیصلے کر رہی ہیں ہم الیکشن کمیشن اور پاکستان تمام ازراع کی انتظامیاں اور عدلیہ سے مطالبت کرتے ہیں کہ وہ منصفانہ اور شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنائیں تاکہ آٹھ فرمی کو سیلیکشن کے بجائے حقیقی الیکشن کی راہ ہمارے ہو سکے ملک کی تقدیر صرف اسی صورت میں بدلے گی جب کائیزم کے نظریے کے مطابق جمہوریت اور عوامی رائے سے فیصلے ہوں گے اس تحقہ میں پاکستان تحریک مرک زیرہ مونکہ ہے کہ حکم خدا کا آزانی قانون کی اور حق سب کا ہمارا منشور ہے ہمارے جماعت آئندہ انتخابات میں ملک کے تمام حرکوں میں امیدوار لائے گی اور ایسے امیدوار نامزد کی جائیں گے جو حقیقی معنوں میں عوام کے نمائند ہوں گے زرعی ایمرجنسی پروگرام کے تحت گندم کے نوائشی پلوٹس کی قراندازی کا انعقاد زرعی توسی بہاولپور میں جمیل غوری کا کہنا تھا کہ نمائشی پلوٹس کا مقصد پیداواری ٹیکنالوجی استعمال کر کے بہتر پیداوار کا حصول اور کاشتکاروں کے لیے نمونہ پیش کرنا ہے اس حوالے سے زلہ بھر میں چھ سو تریپن نمائشی پلوٹ مختص کیے گئے ہیں پہلے مرحلے میں خواہش مند حضرات سے درخواستیں وصول کی گئیں زلہ بھر سے کل ایک ہزار پانچ سو درخواستیں موصول ہوئیں جس میں بزریا قراندازی چھ سو تریپن خوش نصیب کاشتکاروں کو چنا گیا منتخب کاشتکار محکمہ زراد کی رہنمائی کے مطابق گندم کاشت کریں گے اور وینر کو بیس ہزار روپے انعام دیا جائے گا سراری سے آپ کو خبر دیں آپ کو بتائیں کہ پچاس سالہ زہیف کولا مسین سیان سفائی کا راہ تھا کہ اوپر ٹرٹر ٹرالی چڑ گئی جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا فولی طور پر نواب شاہ ہسپتال لے جائے جا رہا تھا کہ راستوں میں زخموں کی تاہب نہ لاتے ہوئے زندگی کی جنگ ہار گیا سراری پولیس نے بتایا ہے کہ ٹرٹر ٹرالی ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا ہے غلام مسین سیاہ کے پوسٹ مارٹن ریپورٹ آنے کے بعد برساہ کی مرضی کے مطابق مقدمہ درج کیا جائے گا لیا میں تین ازلہ کے درمیان ہونے والی آٹھویں تھل جھیپریلی کے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے جنگل میں منگل منانے کے لیے چھانگا مانگا ٹیلا پھر عوام کے لیے تفریق کا مرکز بن گیا کوٹ اددو کے تھل کے سہراؤں میں چار روزہ میلا نو نومبر سے بارہ نومبر تک جاری رہے گا نیزہ بازی کبردی کے لیے بھی الک میدان سجے گا جس میں خواتین ریسرز کی بڑی تعداد بھی اپنے جہر دکھائے گی بارہ نومبر کو پریپیرڈ کیٹیگریز کے مقابلے ہوں گے جس میں آٹھویں تھل جھیپریلی کا سلطان منتخب ہوگا گھڑ سواری نیزہ بازی اور کبردی کے میدان میں بھی حصہ لینے میں بھی کئی ازلہ اور ڈوین کی ٹی میں پہنچ رہی ہیں موٹر سائیکل ریسرز کے لیے بھی تین کلومیٹر کا ٹریک بنا دیا گیا جن میں شائقین کانٹے دار مقابلے کے منتظر ہیں کھوڑا میں ڈاکٹر کی مبینہ غفلت سے خاتون اور نو مولود بچہ جاباک ہو گیا کھوڑا کے نمائکوں محمد سالے میں آج بچے کے ساتھ خاتون فوت ہو گئیں لباکین نے ڈاکٹر پر الزام آیت کرتو گاہ ہے کہ نارمن ڈیلیوری کرنے والی ڈاکٹر کی غفلت سے ہماری خاتون کی موت ہوئی متوفی خاتون کے شور ندیم اجنے الزام آیت کرتو گاہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کو میری نو مولود معصوم بیٹی اور بیوی کی لاش کا پندرہ سو بھی معافضے پر نہیں دے رہی تھی لباکین نے ایس سپی ہیربورد سے شفاف انکوائنی اور انصاف کا مطلبہ کیا ہے افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ سنجر چانگ کے ساتھ گوچ سید ناثن شاہ کا زمیدار ایک معزز شخص غریبوں کا ہمدرد سید ناثن علی شاہ کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد خالق حقیقی سے جاملہ جس کی نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کر کے اسالے ثواب کے ساتھ سپردے خاک کر دیا سکرانڈ میں قاضی سرفراد بیمان چوک پر گاؤں کے لوگوں کا نظیر احمد کیلیو راجہ ارشاد کیلیو وریام خانچوان اور شانواز جمالی کی سربائی میں ریونیو عملدار کے خلافہ اتجاجی مزہرہ اور پریس کانفرنس کی گئی مزید تفصیلات بتا رہی ہیں سکرانڈ سے جی ام لگاری جی بلکم سکرانڈ کازی سرفراد بیمان چوک پر گاؤں کے لوگوں کا نظیر احمد کیلیو راجہ ارشاد کیلیو وریام خانچوان اور شانواز جمالی کی سربائی میں ریونیو عملدار کے خلافہ اتجاجی مزہرہ اور پریس کانفرنس کی گئی اس موقع پر مزہرین کا کہنا ہے کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے طالقہ سکرانڈ کی دے اٹھارہ کی چار سو ستہ نوے اکڑ زرہی زمین کو کوڑیوں کے باؤ خریدنے کے لیے ہمیں حراسہ کر کے ہمارے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے جبکہ ہم ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم اپنی زرہی زمین ریونیو ڈپارٹمنٹ کو فروخت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں ہمارا صرف یہ مطالبہ ہے کہ ہماری زرہی زمین کے بدلے طالقہ سکرانڈ کے کسی علاقے میں بھی ہمیں اپنی زرہی زمین جیسی زرہی زمین دی جائے کیونکہ ہماری زرہی زمین زرخز زمین ہے اور سکنڈ بائی پاس کے ساتھ جس کی کئی راشی اس کی میں بھی منظور ہو چکی ہے ہماری زرہی زمین ہمارے بچوں کی روزی روٹی کا ذریعہ ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے اسسٹن کمیشنر آفیز میں میٹنگ بھی ہوئی جہاں پر اسسٹن کمیشنر ہمارے بات سننے کے بجائے ہمیں حراسہ کر کے کرنے کی کوشش کی اور ان کے علاوہ ہمارے گھر توڑنے اور ہماری زمینوں پر قبضہ کرنے کے بھی وارننگ دی گئی اس بات سے اندازہ ہوا ہے کہ گورنمنٹ ایک بار پھر ماری جلبانی جیسا واقعہ رونما کرنا چاہتی ہے ہم سپریم کورٹ اور علاہ داروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نانسافی بند کی جائے اگر ایسا نہیں کیا گیا تو ہم اتجاج کا دائرہ بڑھائیں گے اس ایس پی جامشورو محمد تارک نواز کی زیر سدارت پولیس کی محکمانہ پروموشن کمیٹی کا اجلاس مناکت محکمانہ پروموشن کمیٹی نے چونتیس پولیس اہلکاروں کو ہیڈ کونسٹیبل کے عہدے پر ترقی دے دی اس ایس پی جامشورو محمد تارک نواز نے کہا کہ ترقی پانے والے پولیس افسران کو مبارک بات پیش کرتا ہوں امید ہے وہ پہلے سے بہتر انداز میں اپنے فرائض منصبی سرانجام دیں گے انہوں نے مزید کہا کہ محنت و لگن سے اپنے پیشا ورانہ خدمات کو سرانجام دینے والے ترقی پانے والے تمام پولیس افسران کو پروموشن کے لیے اہل پایا گیا مزفرگار میں سرائد تھل میں آٹھویں تھل جی بریلی کا میلہ سجن کو دیان تھل جی بریلی میں مبارک کے معروف ڈرائیور اسے لیں گے زلہ انظامیوں مزفرگار نے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں کند کوٹ کے قریب نواہی گاؤں علی بخش بنگوار میں چاول کی فصل کو اچانک آگ لگ گئی مزید تفصیلات کے لیے موجود ہیں وہاں ہمارے نمائندے اشفاق احمد بنگوار جی اشفاق بنگوار تفصیلات بتائیں کند کوٹ کے قریب زرگڑ اسٹاپ کے مقام پر گاؤں علی بخش بنگوار میں چاول کی فصل کو اچانک آگ لگ گئی ایک بار پھر آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ کند کوٹ کے قریب زرگڑ کے علاقے نواہی گاؤں علی بخش بنگوار میں چاول کی فصل کو اچانک آگ لگ گئی جس کے باعث بیس اکر پر مبنی چاول کا فصل کٹائی کے بعد جل کر تباہ ہو گیا اطلاع کے باوجود فائر برگیٹ کی گاڑیاں جائے وقوع پر ٹائم سے نہ پہنچنے کے باعث پوری فصل چل کر راکھ ہو گئی جس کے باعث کسان شدید پریشان ہیں مزید کسانوں نے نگرہ وزیر اللہ سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ فلفور نوٹس لے کر نقصان کا اضالہ کیا جائیں منڈی سادھ گنج میں پاگل کتے کے کارٹنگ کی وجہ سے بیس کے قریب افراد زخمی ہو گئے پاگل کتے کے افراد کو کارٹنگ کی وجہ سے علاقے میں خوف ہوئے راست پیل گیا منڈی سادھ گنج کے گردنواہ میں عوارہ کتوں کی برمار ہے سوریات کی فرامی کتے کے کارٹنے سے متاثر ہونے والے تمام مریضے کو فوری افتادائی تنبی امدہ فرام کر دی گئے تھانا سیٹی ننکانا پولیس کی کارروائی ناجائز اسلحہ قبضہ میں رکھنے والے دو ملزمان دوران سنیپ چیکنگ گرفتار ملزمان احمد بلال اور اقبال کی قبضہ سے اسلحہ برامت مقدمات درج ڈی پی او سائد عزیز کی ایس ایچو مظہر حسین اور ہمراہی ٹیم کو شاباش ناجائز اسلحہ ہوای فائرنگ اور اسلحہ کی نمائش کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹولرنس ہوگا ڈی پی او سائد عزیز نے کہا کہ معاشرے میں بد امنی پھیلانے والوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا بہترین ابتدائی طبی امداد ویکسین کی فراہمی پر شہریوں نے آر ایچ سی کے پیرامیڈیکل سٹاف اور انچارچ عبداللہ کان جو شکریادہ کیا حکوم نہ ملنے کے خلاف معذور افراد سڑکوں پر نکل آئے سجاول سے کراچی جانے والی مین سڑک پر دھرنا دے دیا سڑک بند ہونے کے بائیس روڈ کے دونوں اطراف گاڑیوں کی کتارے لگ گئیں اس حوالے سے رمضان ملہ اور دیگر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ زلہ سجاول میں معذوروں کے لیے معذور کوٹا پر نوکریاں زکاة اشر اور دیگر فنڈز ہیں جو کہ اصل حق داران بھگت سے ہڑپ کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے معصوروں کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مزید کہا کہ ہم اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکلنے پر مجبور ہو گئے ہیں انہوں نے زلہ انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے تاکہ ہم اس مہنگائی کے دور میں بہتر زندگی گزار سکیں زلہ میں جاری پنجاب ہیومن کیپٹل انویسمنٹ پروجیکٹ کے آداف حصول میں اس میں نام بخش کارکدی پر تقریبیں تقسیم انعامات کا انعقاد کیے گیا ڈیپٹی کمیشنر شکیل احمد بٹی نے زلہ پروجیکٹ ٹیم مبران اور تعاون کرنے والے ادام کے سربران میں شیلز اور سیٹیفیکیٹ تقسیم کیے ڈیپٹی کمیشنر نے ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ تالب حسین ردعوہ سمیت دیگر میں شیلز اور سیٹیفیکیٹ تقسیم کیے جبکہ اس لیٹیم کی جانب سے ڈیپٹی کمیشنر شکیل احمد بٹی کو بھی یادگاری شیلز دی گئے ڈیپٹی کمیشنر نے کہا ہے کہ پنجاب ہیومن کیپٹل انویسمنٹ پروجیکٹ کے تحت جاری پروگرامز حکومت پنجاب کی جانب سے عوامی فرابہ بود اور انہیں خود مختار بنانے کا اہم ذریعہ بن رہے ہیں ایون ٹی وی کی علاقہ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی